بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہندوستان کے خلاف پاکستان اور چائنہ نے ایک گٹ جوڑ بنا لیا ہے پاکستان کی فوج کو بینجنگ میں موجود پی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر میں تائنات کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بانوے جہاز ٹینکس آرمٹ پرسنل ائرکرافٹ امریکن فوج نے بائی ائر بھارت کے اندر لفٹ کروا دیئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کا وہ کالا چہرہ آپ کو دکھائیں گے جس کے خلاف پاکستان چائنہ یہ پورا ریجن اٹھ کھڑا ہوا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی آرمی پی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر میں تائنات کیوں ہوئی ہے ویڈیو کے اندر ایک ایک چیز موڈی کی ایک ایک سازش کھول کر سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس ریجن کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان اور چائنہ کی فوج بہت زیادہ قریب آ چکی ہے پاکستان کی آرمی بینجنگ میں موجود چائنہ کے پی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر میں تائنات کی گئی ہے وہاں پر پاکستانی آرمی چائنہ کی آرمی کے ساتھ مل کر کلیبریشن کر کے بھارت کے خلاف گرینڈ سٹریٹیجی پر کام کر رہی ہے کہ کون سے علاقوں میں بھارت کو کہاں پر مار مارنی ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ملک کی آرمی ڈائریکٹ کسی دوسرے ملک کے ہیڈ کوارٹر کے اندر تائنات کر دی جائے لیکن پاکستان اور چائنہ کے تعلقات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ دونوں ممالک اب بھارت کو مار مارنی کی سٹریٹیجی پر کام کر رہے ہیں اب ناظرین دوسری بات کرتے ہیں کہ بھارت کو امریکہ نے بانوے جہاز، ٹینکس، آرمڈ، پرسنل ائرکرافٹ حال ہی میں ائر لفٹ کر کے بھارت کی سرحدوں پر تائنات کیے ہیں بھارت لگاتار ہتھیاروں کا جموڑا امریکہ اور اسرائیل سمیت رشیہ سے خرید رہا ہے چائنہ پاکستان کی سرحدوں پر تائنات کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان ہتھیاروں کو 26 جولائی کو امبالا ائر بیس کے اوپر بھارت کی ائر فوس 6 راپیر تیارے بھی رسیب کرے گی وہ بھی پاکستان کی سرحدوں پر تائنات کیے جائیں گے اس کے علاوہ حال ہی میں بھارت نے اسرائیل کے ساتھ ڈرون اور ہیروین انٹی بلیسٹک مزائل کا معاہدہ کیا ہے اس کی خیب بھی بھارت کے پاس پہنچ گئی ہے بھارت کے پاس اس ریجن کے اندر دو بڑے اپشن ہیں یا تو بھارت اپنی ایکانومی کو اتنا بوسٹ کرے کہ ایکانومی کے ذریعے چائنہ کا مقابلہ کرے اگر نہیں تو دنیا جہاں سے اسلا خریدے اور اسلے کے زور پر بھارت پاکستان چائنہ اور اس ریجن کی ساری طاقتوں کو نشانہ بنائے اب بھارت کے پاس ایکانومی والا تو اپشن ختم ہو گیا ہے اسلے والا باقی ہے اس وجہ سے دنیا جہاں سے جتنا بھی اسلا ملتا ہے جو گندہ ہو ٹھیک ہو استعمال شدہ ہو یا خراب ہو بھارت خرید کر اپنے ہمسایہ ملک پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین آپ کو پھر بتا دیں کہ چائنہ کے پاس ایسے مزائل سسٹم موجود ہیں جو کسی بھی ائر ڈیفنس سسٹم کو پینٹریٹ کر سکتے ہیں تو بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ ہی وہ چائنہ کے خلاف ایکانومی کے ذریعے لڑ سکتا ہے اور نہ ہی ہتھیاروں کی مدد سے کیونکہ چائنہ نے جو ہتھیار بنائے ہیں وہ بھارت امریکہ اسرائیل کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہیں جیسا کہ چائنہ نے ایک مزائل بنایا جس کا نام ڈانگ فین فورٹی ون ہے یہ امریکہ کے تھارڈ پیٹریٹ مزائل سسٹم اور بہت سارے خطرناک جہازوں کو پینٹریٹ کر کے تباہ و برباد کر سکتا ہے بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ آرام سے رہنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پاکستان چائنہ اور ریجن کی دوسری طاقتیں مل کر بھارت کی رہی صحیح قصر بھی اب نکال دیں گی امریکہ ایک گد کی طرح بھارت کی اکانومی کھا رہا ہے بھارت کو اصلے پر اصلہ دے رہا ہے اور چائنہ پاکستان کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو بھارت کاؤنٹر کرنے کے لیے اس پر اصلے کے زور پر فیول ڈال رہا ہے ناظرین بھارت وہ فیول کا کام کر رہا ہے ناظرین اس تمام تر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جو پاکستان کی آرمی پی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر میں تائنات کی گئی ہے اس حوالے سے ناظرین اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ